بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویورڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خرید جنگل الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہے ہماری دعا آپ جہاں بھی نہیں ہستے مسکراتے نہیں سی ایک دعا کے ساتھ آگے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج میں آپ سے چھوٹے چھوٹے ٹیپس جو ہے وہ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ٹوماتر ہے جیسا کہ رمضان آگیا تو رمضان میں جو ہے سبزیاں ٹوماتر وغیرہ بہت زیادہ مہنگی ہو جاتے ہیں بہت آسان ٹیپ جو ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ان کو آپ ویسے تو بھی اتنی گرمی نہیں ہے لیکن آپ اس کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں بغیر فریزر کے بغیر فریج کے کس طرح اس کو محفوظ کر سکتے ہیں بہت آسان ٹیپ ہے ایک مہینے تک آپ کے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے گلیں گے نہیں یہ دیکھیں چھوٹے پیس آپ نے کرسکھا کرنایا تو چھوٹے پیس کریں کہ اس کا ٹمرک longest توماتر کreichہ تصرفا ہوالا حصہ یقین tää petals に ک کرسکی کچھ نہیں چھوٹے سے اس کو خراب ہوگا میٹھےAutają estão ہے یہ دیکھیں کتنے طریقے سے کوئر کر دیا ایسی طرح آپ سارے گرمیٹ جتنے بھی گارمنٹ مارٹر ہیں اس طرح اس کو کبر کار دیں اور آپ کو مارٹر ایک مہینے تک کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے تو ہے نا حضرت آسی ٹپ آپ اس ٹپ کو لازمی ٹرائے کریں آپ کو اس کا زیادہ انشاءاللہ ہنڈڈ پرسن ملے گا چلتے ہیں جی اگلی ہے کی طرف اگلا ہے میرا ادرک کے حوالے سے ایسا کہ اکثر جو ہے لڑکیاں چھوٹی بچیاں جو ہے وہ کوکنگ سیکھتی ہیں تو ان کو چھوٹی کے ساتھ کٹنگ کرنے میں چاکو کے ساتھ کٹنگ کرنے میں چھوٹی کے ساتھ کٹنگ کرنے میں بہت دشواری پیش آتی ہے یعنی یہ بہت مشکل پیش آتی ہے تو وہ ان کے اکثر کٹس لگ جاتے ہیں ہاتھوں پہ فنگرز پہ کٹ لگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت آسان ٹپ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں جیسا کہ ادرک بغیر چھوٹی کے منٹوں میں چمچ کے ساتھ چمچ کی الٹی سائٹ کر لیں اور چمچ کے ساتھ منٹوں میں جو آئیے آپ کا چھل جائے گا یہ دیکھیں بہت آسانی سے چھل جائے گا یہ دیکھیں اس طرح کے چھوٹی چھوٹی جو گاڑ جو ہے آپ اس لئے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ اس کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں تو ہے نا مزیدہ سے ٹپ چلتے ہیں جی اگلی ہے کی طرف اگلا ہے کہ میرا یہ دیکھیں سبس میچوں کے حوالے سے ہے تو میرے پاس یہ کافی پرانی سی لیکن ختم بہت ہو چکی تھی دیکھیں یہ حنڈی کے علاوہ ڈالنے ہیں ہنڈی میں یا چالوں میں ڈالنے کے علاوہ ڈالنے کی بہت اگر ہنڈی میں ڈالنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہم اوپر والا سوچ طرح کرہ لیتی ہیں ہم جو ہے اس کو جلدی سے ضائع کر دیتے ہیں جس بیمہ گرہ دیتے ہیں یا stir mammăm لکھ ہو ważne دیکھیں یا أکر حنڈی میں ڈالنے کے علاوہ ڈالنے کی mourنی پانی کے اندر دیپھ vice bear بست رضا ہے یہ شاید جاندی لیں بہت شاید ملک کے لیے خذشک کے آ закры بار صندوق solicف اس کو بarten کا آگی جائے گا جز نمائے یادیا کیا دیکھا ہے Gel ہے ملک کر رہی ہوںun غشہ لنے اشکار کو دکھا کہ پانی کو دکھا پودوں کے اندر ڈال دیتی ہیں اس سے بہت اچھی نشرمہ ہوتی ہے آپ کے پودوں کی اچھی نشرمہ ہوتی ہے پودے بڑھتے ہیں پھلتے بھولتے ہیں تو بہت اچھی نشرمہ ہوتی ہے اس کے اندر پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ لازمی ہوتا ہے تو ہے نا مزیدہ سی ٹپ چلتے ہیں جیگلی ایک کی طرف اگلا ہے کہ میرا لپسٹک کے حوالے سے یہ دیکھیں جیسا کہ اکثر خواتین میک اپ کرتی ہیں تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں تو وہ اپنے لپس پر لگا لیتے ہیں اپنے رکھ سار پر لگا لیتے ہیں اپنے ہاتھوں پر لپسٹک کے نشان لگا لیتے ہیں یا لیپ آئل لگا لیتے ہیں تو ان کے نشان سابون کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے نہیں اترتے ہیں سارا ہاتھ سرق ہو جاتا ہے تو یہ بہت سانٹیپ آپ سے شیئر کر رہی ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے اپنے ہاتھ پر آپ کو نشان لگا کے چیک کروایا ہے تو یہ دیکھیں آجی تو یہ دیکھیں آجی تو یہ دیکھیں ویزلین جو ہے بہت اچھا جو ہے اس کے ساتھ آپ کی داگ دبیاں وہ اس کو رمووو کر دے گی دیکھیں آپ کو سابون کے ساتھ ہینڈ واش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے ترقیباً چار سے پانس میں جو آپ نے اچھے طریقے سے ہلکی ہاتھوں سے آپ نے اس کو اپنی سکن پر آہستہ اتر سے رب کرنا ہے چند منٹوں میں آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے آپ کے نشانات ہیں لپ آئل کے یا لپسٹک کے نشان کو یہ رمووو کر دے گی دیکھیں کتنی زبردست ہے میرا سکن ساف ستری ہو گئی ہے سابون لگائے بغیر ہاتھ دو یہ دیکھیں تو ہے نا مزیدہ اسی ٹپ چلتے ہیں جی اگلی ہے کی طرف اگلا ہے وہ بھی سکن کے حوالے سے جیسا کہ ہم یہ دیکھیں ہم خواتین کر کے کام کرتی ہیں سارا دن برتند ہوتی ہیں کپڑے دوتی ہیں بچوں کے کام کرتی ہیں اور اپنی سکن کا خیال بلکل نہیں رکھتی ہیں اور ہمارے ہاتھ جو ہے اتنے ڈرائے ہو جاتے ہیں بہت وہ ان کی سکن رف ہو جاتی ہے پھٹے ہوئے لگتی ہیں تو ہاں علاقہ اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ سکن کا بھی خیال رکھنا چاہیے دیکھیں بہت سان ٹپ جو ہم آپ سے شیئر کر رہی ہیں ہوم ریمیڈی ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے دیکھیں آپ نے دو چمچ جو ہے وہ کچھا دودھ لے لینا میں ادھر بوائل دودھ لے رہی ہوں ٹوٹھ پیس کوئی سی بھی آپ نے ٹوٹھ پیس جو ہے وہ لے لے نہیں جو بھی آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں میں ٹوٹھ پیس کول گیٹ والی لے رہی ہوں یہ دیکھیں سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے سکن کو موسٹرائز کر دیتی ہے یہ دیکھیں اس کو آہستہ آہستہ سے آپ نے برابر دس منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اسی دوران اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیچ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اچھے اچھے کومنٹ کر دیا کریں لائک شیئر لازمی کیا کریں اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے اچھے کومنٹ کیا کریں تو موٹیویشن ملتی ہے ہمیں تاکہ ہم اچھا کام کریں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو آہستہ آہستہ سے مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں کافی ٹھک ہو گیا تو جب ٹھک ہونا شروع ہو جائے پھر آپ اپنی سکین کے اوپر اس کو اپلائے کر رہی ہے دیکھیں میں اپنی سکین کے اوپر اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں آہستہ آہستہ سے ہلکی آتوں سے آپ نے تقریباً دس منٹ تک اس کو سارے ہاتھوں کے اوپر راب کرنا ہے یہ جو ہوتا ہے دودھ ہوتا ہے اور یہ تپیس ہوتی ہے سکین کو سافٹ بنا دیتی ہے اور جتنی محل کچال پارٹس کے اندر جمع ہوتی ہے چھوٹے پارٹس ہوتی ہیں سکین کے در جتنی محل کچال جمع ہوتی ہے ساری گندگی کو دور کر دیتی ہے سکین کو موسٹرائز کر دیتی ہے ہائیڈریٹ کر دیتی ہے یہ دیکھیں چند منٹوں میں آپ کو میرا ہاتھ چمکتا دمکتا ہوا نظر آئے گا یہ دیکھیں آہستہ آپ نے اس کو راب کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے سکین کو باش کر کے دکھایا یہ دیکھیں اس ہاتھ کی حالت دیکھیں دوسرے ہاتھ کی حالت دیکھیں کتنا زبریس سکین کو نرموں ملائم کر دیتا ہے سافٹ کر دیتا ہے تو یہی تھی آج کی میری ویڈیو تو ٹھیک آج کی میری ویڈیو نہیں تک تھی اس لئے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میری کون سی ٹپس پساند آئیے